بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے گولڈ نیوز جنل کے جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر آج ہے تاریخ 24 مئی 2023 یہ ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ کی تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ نے جو اپنا ہائی ریٹ لگایا ہے وہ لگایا ہے انیس سو پچاسی ڈالر پر آنس پر اور جو اس کا لو ریٹ لگا ہے وہ لگا ہے انیس سو چھپن ڈالر پر آنس پر جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکیٹ چل رہی ہے انیس سو اٹھاون ڈالر پر آنس پر اس وقت اگر مارکیٹ کی سپورٹ کے حالے سے بات کی جائے تو مارکیٹ کی جو سپورٹ بن رہی ہے وہ انیس سو پچاس ڈالر پر آنس پر ہے اور جو اس کی ریزسٹس بن رہی ہے وہ ہے انیس سو پچاسی ڈالر پر آنس پر اگر مارکیٹ اپنی انیس سو پچاس کے لیول کو توڑتی ہے تو اس کا اگلا حدف ہوگا انیس سو پینٹیس ڈالر پر آنس پر یعنی مارکیٹ کے نچنے لیول کھلتے جائیں گے بات کر لیتے ہیں پاکستان میں ڈالر کا ریٹ کی تو آج پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں انٹر بینک میں استحقام نظر آیا ہے اور صرف دو پیسے کمی کے ساتھ ڈالر کا ریٹ دو ست ستہ سی شاریہ تیرہ پیسے پر کلوز ہوا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت تین سو آٹھ روپے ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو انٹر بینک اور جو اپن مارکیٹ کا ڈیفرنس ہے جو گیپ ہے وہ تقریباً بیس روپے ہے اور اس بیس روپے گیپ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس وقت پاکستانی گورنمنٹ نے ڈالر کو دوبارہ سے کیپ کیا ہوا ہے ابھی کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے ڈالر کو کیپ نہیں کرنا مگر کیونکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا درمیان معاملات ابھی تک التوا کا شکار ہے تو پاکستان اس کا انتظار کرے گا کہ جیسے یہ باتچی دوبارہ آگے بڑھتی ہے تو پاکستان ایک بار دوبارہ ڈالر سے کیپ ہٹا دے گا باقی کرنسی ہوگی اگر بات کی جائے تو اس وقت یورو کا ریر تین سو انتیس روپے سعودی ریال اکاسی اشاریہ تیس پیسے یو اے ای درہم چوراسی اشاریہ پچیس پیسے اور پونڈ سٹرلنگ تین سو اسی روپے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج اس آگڈار صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کہاں تک پہنچے تو ان کا جواب یہ تھا کہ ابھی تک کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی اب یہاں پہ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تو پاکستان کے پاس ایسا کون سا پلان ہے کہ ہم ڈیفالٹ بھی نہیں کریں گے لہٰذا انہوں نے کوئی ایسی سٹریٹیجی کوئی ایسا روڈ میپ بھی پیش نہیں کیا جس سے کہ یہ واضح ہو کہ ہمارا آگے کیا پلان ہے بات کر لیتے ہیں پاکستان سٹاک اکسچینج کے حوالے سے تو آج کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس اٹھارہ پوائنٹ اضافے کے ساتھ کلوز ہوئے ہیں اس دوران مارکیٹ کے جو نفسیاتی حدود رہی ہے وہ اکتالیس ہزار ایک سو سترہ پوائنٹ پر رہی ہے کیونکہ پاکستان سٹاک اکسچینج ہے جن حالات کا زیادہ اثر لیتی ہے وہ ملک کے سیاسی حالات ہوتے ہیں یا ملکی امن و امان کا جو مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی امن و امان کے حالات اور سیاسی حالات قدرے بہتر ہیں اس لئے مارکیٹ کچھ بہتر جا رہی ہے تو اگر بات کیجئے پاکستان میں گولڈ کے ریٹ کی تو پاکستان میں کل کی نسبت سونے کے ریٹ میں کچھ زافہ ہوا ہے بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو ریٹ چل رہے ہیں تو اس وقت اٹھارہ کررڈ کا ریٹ ایک لاکھ ستتر ہزار رپیا پر تولہ اکیس کررڈ گولڈ ریٹ دو لاکھ چھ ہزار پانچ سو رپیا پر تولہ چاندی کا آج کا ریٹ دو ہزار آٹھ سو پچاس روپیا پر تولہ کی ریٹ کی اگر بات کی جائے تو اس وقت دبائی میں گولڈ کا ریٹ دو لاکھ بتیس ہزار آٹھ سو چالیس روپے پر تولہ ہے آنے والے دنوں کے حوالے سے ابھی بات کی جائے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت پاکستان کو جو سیاسی صورتحال ہے وہ قدرے بہتر ہے لیکن پاکستان کوئی ابھی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے جب تک آنے والے دنوں کے حوالے سے ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل پیمٹ کے حوالے سے کوئی ایسی سٹیٹیجی یا پلائن نظر نہیں آتا جس سے یہ واضح ہو کہ ہم آنے والے دنوں میں ہماری مشکلات کم ہوگی تب تک یہ خطرہ ابھی تک تلہ نہیں ہے لہٰذا گولڈ کو ہولڈ کرنے والوں کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کو اپنے پیشنز کو شو کروانا پڑے گا یعنی ان کو تھوڑا سبر سے کام لینا پڑے گا کیونکہ اس وقت گولڈ کے علاوہ کوئی اور آپشن یا چوائس نہیں ہے لہٰذا جتنی دیر تک آپ گولڈ کو ہولڈ کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا اور دوسری صورت میں اگر آپ اس کو بیچنا بھی چاہیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لیکوڑ کیش ہے اور یہ فوری کیش ہو جاتا ہے تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی گولڈ کے حوالے سے اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ کیلئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ